بسم اللہ الرحمن الرحیم حال ہی میں ایک اخبار نے میرے حوالے سے خبر چلائی کہ میرے حلقے میں ایک گراؤنڈ ہے جہاں ٹینکرز کی پارکنگ ہے وہاں ہم کوئی بتا وصول کر رہے ہیں اور یہ خبر نہیں چلائی یہ الزام لگایا تو ایک تو میں واضح کروں ان کو انشاءاللہ میں لیگل نوٹس بھیجوں گا ان کو کٹھہرے میں کڑا کرواؤں گا یہ خبر چلائیں کوئی خبر دیں الزام بغیر وضاحت بغیر تزدیک کے کیسے کسی پر چلا سکتے ہیں اور میں انفرمیشن منسٹری کے سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہوں وہاں بھی ان کو انشاءاللہ میں سمن کرواؤں گا یہ کیسے ایسی الزام لگا سکتے ہیں بے بنیاد بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے اور پھر میں یہ واضح کروں کہ جو بھی بتہ خوری میں یا رشوت خوری میں انوالو ہے اللہ کا عذاب ہو اس شخص پر اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو نست و نابوت کر دے یہ کوئی اتنا آسان ہے میں ادھر دنیا کو تبلیغ کر رہا ہوں دنیا کو سیدھا کر رہا ہوں یہ مجھ پہ ایسے الزام لگا رہے ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کی وضاحت یا اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بے بنیاد گھٹیہ الزام کو لیکن میں واضح کروں میں نے اس شہر میں صرف عزت اور کریڈیبلیٹی کمائی ہے میرے لیے وہ بہت اہم ہے میں نے وضاحت کرنی ہے یہ جو جس گراؤنڈ پہ میں کھڑا ہوں جہاں آپ کو ٹینکرز کی پارکنگ نظر آتی بلوک چھے گلشن اقبال انابی ہوتل کے ساتھ یہاں پر سالوں سے ٹینکرز نے اپنی پارکنگ بنائی تھی اور ساتھ ہی ہائیڈرنٹ ہے اس پارکنگ کے خلاف ہم نے محلے والے ہمارے پاس آئے کہ آپ اس کو ختم کرائیں کیونکہ ان کو تکلیف رہتی اس کی وجہ سے اور ہم نے اس کے خلاف پروٹسٹ کال کی اور یہ خالی کرایا اور وہ اس لیے کرایا کیونکہ ہمارے پاس وفاق سے فنڈز آنے تھے اس پارک کے لیے اس کو بنانے کے لیے اس کو ہم نے کرکٹ گراؤنڈ بنانا تھا مسئیبت یہ ہوئی کہ وہ فنڈز ہمارے ڈیلے ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ٹینکرز تھے جب ہم نے ان کو ہٹایا تو یہ جا کر یونیورسٹی روڈ پر ساری پارکنگ جا کر کھڑی ہو گئی جس کے بعد ادھر کے جو ایم ڈی وارٹر بورڈ ہیں ڈی سی ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اب مزید پرابلم اور حیصل کریئٹ ہو گیا ہے مین روڈ پر یونیورسٹی روڈ پر نیپا سے اتوار بزار تک آپ کائنڈلی اس کے لیے دیکھیں میں نے ان سے کہا کہ جب تک میری سکیم میرے فنڈز کا تعین نہیں ہو جاتا تب تک میں یہ جگہ کسی صورت نہیں دے سکتا ان کو اور ہمارے فنڈز میں تاخیر ہوتی چلی گئی اور بالاخر انہوں نے ایڈمنسٹیشن اور کیڈیے کی مرضی سے ادھر یہ ٹینکرز واپس آگئے اور میں نے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کی کیونکہ ہمارے فنڈز کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کب ریلیز ہوں گے کب سکیمز بنیں گی وغیرہ اور یاد رہے کہ یہ کیڈیے کا ایمینٹی پلوٹ ہے مجھے کل انکشاف ہوا ہے کہ یہ پلوٹ کا رینٹ دیا جا رہا ہے کیڈیے کو او بھائی کیسے یہ ایمینٹی پلوٹ کمرشل پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے رینٹ آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا جسٹس گلزار نے رولنگ دیئے پورے شہر میں شادی ہال وغیرہ وغیرہ جو کمرشل پرپس کے لیے یوز ہو رہے تھے توڑ پڑ دیئے یہ کیسے رینٹ آؤٹ ہو سکتا ہے میری کل ہی ڈی جی کیڑیے سے ملاقات ہے اس حوالے سے اور میں بڑا امید گو ہوں کیونکہ ایک ڈیڈ آنسٹ آدمی آیا اس وقت کیڑیے میں انشاءاللہ وہ اس پر ایکشن لیں گے اور میں یہ واضح کر دوں جلد ہمارے فنڈز آنے والے ان ساری سکیمز کے ٹینڈر ہو رہے ہیں موجودہ ہو رہے ہیں ٹینڈر پاک پی ڈبلو ڈی اس پر کام کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہم نے اپنی سکیمز میں ڈالا ہوا ہے جلد اس کا ٹینڈر ہوگا جلد فنڈز آئیں گے اور یہاں پلے گراؤنڈ بنے گا ہم بنا کے دکھائیں گے میں صرف انتظار کر رہا تھا فنڈز آنے کا کہ وہ آئیں گے میں نے ان ٹینکرز کو پھر یہاں سے خالی کرانا تھا میں نے اس پارک کو پھر ان کے قبضے سے خالی کرانا تھا یہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ میں کوئی تیس روپے فی ٹینکر کوئی بتہ وصول کر رہا ہوں میں یہ واضح کر دوں اللہ نے مجھے یا میری فیملی کو بہت کچھ دی ہے بہت کچھ سے نواز ہے میں یہ تیس روپے بتے کا محتاج نہیں ہوں کہ میں ادھر اگر جاہوں اس حلقے میں بہت جو ابھی تک ہم نے کیا جتنی مافیاس تھی ان کو رکاوٹ پیدا کی ان کے درمیان چاہے وہ ہائیڈرنٹ مافیا ہو چاہے وہ پولس کی رشوت خوری ہو چاہے وہ یہ اداروں میں ناہل اور ان کی کرپشن ہو جو ڈی ایم سی کئی ایم سیز اور یہ کیڈی اے ہو سن بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی ہو ہر جگہ ہم نے کوشش کی کہ رکاوٹ پیدا کرے یہ مجھ پہ بتہ خوری کا الزام لگاتے ہیں میں یہ واضح کروں میں نے اپنی تنخواہ جو ایم این اے کی تنخواہ ہوتی ہے اس سے ہم اپنے حلقے میں چھوٹا موٹا کام کراتے ہیں جس طرح کل ہم نے بیس ہزار روپے میں ایک پارک کو ریسٹور کیا اس تنخواہ سے یہ میں وعدہ کر کے آئے تھا اپنی پوری ٹیم سے اس کی سپیچز موجود ہیں کہ نہ میں اس سے گاڑی بدلوں گا نہ میں بنگلہ بدلوں گا نہ میں کوئی بزنس کھولوں گا اور آج یہ بات ایک سے ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ایم اینے بننے کے بعد کوئی بھی ایسا کام میں نے نہیں کیا وہی پرانی ٹوٹی پوٹی گاڑی ہے میرے پاس وہی بنگلہ ہے کوئی بزنس نہیں ہے میرا ایسا نہیں کہ میں یہ نہیں خرید سکتا لیکن مقصد صرف یہ اسٹیبلش کرنا تھا پوائنٹ کہ اپنی ذات کے لیے نہیں آیا میں اپنی ذات کو بنانے کے لیے نہیں آیا جو تنخواہ ملتی ہے آدھے سے زیادہ ہلکے پہ لگتی اور ایک روپے کی سیونگ نہیں ہے میری تنخواہ کی تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ میرے لیے کریڈیبلیٹی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میں آخر میں میرے ہلکے میں چونکہ ہمارا ڈنڈا بہت زیادہ ہے ہر مافیا کو ہم نے تنگ کیا ہے تو اس کا کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کوئی بھی آپسی مخالفت میں میرا نام یوز کرتا ہے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے تھریٹ کرنے کے لیے میرے نام سے کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی کرے کوئی بھی بتہ قبضہ کسی بھی illegal ایکٹیویٹیز میں ہو تو میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں 0333-0243-243 میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں 0333-0243-243 243 میرے ہلکے کا نمبر ہے آپ اس پر مجھ سے رابطہ کریں میرا نام کسی جگہ غلط طور پر استعمال ہوتا ہے کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں مجھے اس کی کمپلین کریں انشاءاللہ میں مایوس نہیں کروں گا آپ کو بہت شکریہ